وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں ملاوٹ کرتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اور وہ کتاب میں نہیں یہودیوں کی مختلف اقسام تھیں باز تو یہ کرتے کہ توریت کے نسخوں میں جب توریت کی آیات لکھتے تو بیچ میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے باز یہ کرتے کہ آیات میں جہاں چاہتے رد و بدل کر دیتے اور باز یہ کرتے کہ جب جوہلا کے سامنے توریت پڑھتے جانتے کہ وہ خود تو پڑھ نہیں سکتے تو پڑھتے پڑھتے زبان کو موڑ کر اس طرح بیچ میں اپنی طرف سے الفاظ ملا دیتے کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے یہ بھی توریت میں لکھا ہے وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ہوا مِن عِندِ اللَّهِ یہ اللہ کے پاس سے ہے وَمَا هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اللہ پر جان بوجھ کر وہ جھوٹ بانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت اور انجیل میں تحریف کی تبدیلی کی اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہا ملا دیا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَتَ کسی آدمی کے یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب حکم اور نبوت عطا کرے سُمَّ يَقُولَ لِلْنَّاسِ پھر وہ لوگوں سے کہے كُونُ عِبَادَ لِي مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ میری پوجا کرو یعنی کوئی نبی کبھی بھی اپنی پوجا کا یا غیر اللہ کی پوجا کا حکم نہیں دیتے نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو رد فرمایا اور فرمایا کہ انبیاء کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی شرک دعوت دے اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں یعنی یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کا تمہیں کہوں نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ولیکن کونو ربانیینہ ہاں نبی یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ والے ہو جاؤ ربانی بن جاؤ ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو فقی ہو باعمل ہو اور بہت زیادہ دیندار ہو بیما کنتم تعلمون الكتاب و بیما کنتم تدرسون اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے تم درس کرتے ہو یعنی جب تم کتاب سے علم حاصل کرتے ہو اور کتاب کا درس دیتے ہو علم اور تعلیم کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے جسے علم سے یہ فائدہ حاصل نہ ہو اس کا علم ضائع اور بیکار ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِدُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو خدا سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی نہ تمہیں یہ حکم دے گا نہ کوئی نبی تمہیں یہ حکم دیں گے کہ تم فرشتوں کو خدا سمجھو یا نبیوں کو خدا سمجھو اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے ایسا کسی طرح نہیں ہو سکتا تو ان آیات میں یہودیوں عیسائیوں کا رد ہے کہ کسی نبی نے کبھی شر کی دعوت نہیں دی ہر نبی کا یہی پیغام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں کوئی اللہ کے برابر نہیں اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنا عبادت کرنا یہ شرک ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں بیٹی نہیں ہر نبی نے یہی دعوت دی تو عیسائی یہودی جو انبیاء کی طرف جھوٹ منصوب کرتے ہیں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خدا سمجھو میری پوجا کرو تو یہ جھوٹ ہے اور اس کی مذہمت کی گئی سورہ آل عمران کا آٹھمہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور اس کے نور سے ہمیں منور فرمائے موسیقی